موسیقی بس اب دعا کریں کسی نہ کسی طرح بیلا کی شادی ہو جائیں پھر پیچھے رہ جائے گی سارا اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے تھوڑی سی محنت تو ضرور کرنی پڑے گی احسن کے دن میں سارا کے لیے اتنی نفرت پیدا کرتوں گی کہ اس کا نام بھی نہیں سننا چاہے گا موسیقی 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 کیا کیا سوچا تھامینی شادی کے بعد یہ کروں گی وہ کروں گی کتنے خواب دیکھے تھے میں نے وہ حاج نے ملکے اور بیچ میں آکے یہ پڑھا رینی نہیں کر رہا اس کے لیے دیار ہونے کو پتہ نہیں کب تک اپنے ڈیل کو مار کر اس کے ساتھ جینا پڑے گا زہر لگتا ہی ہے مجھے موسیقی موسیقی چھہنم یوکی سنتھ کی میری آپ کیا سکتا ہے؟ نعم، میں سکتا ہوں واہ آپ کیا سکتا ہے موسیقی موسیقی ایسے کلور پیرا کرو تم پر بہت سوٹ کرتے ہیں موسیقی 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 کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی چانتی ہو میں یقین ہے مجھے ساگ میں چلیں لیکن میں تمہارے لئے کوئی گفت لیا جس وقت یہ ایک اور کوئی مو interest یہ لوگ ہے دیکھتا ہے ہسنہ col تو کیونکہ چوی را بہت باری جل کو تشکھو ہم اگر کیونکہ اب آپ پہنائیں گے تو مجھے اچھا لگے گا اچھا لو کیسا لگ رہا شکریہ سابرا جی سابرا جلدی سے ڈینٹیبل سیٹ کر دے میں باب کو لے کر آجا ہوں اچھا بہت چی لگ رہی ہو شکریہ شکریہ بابا جلدی آ جائیں آپ کا فیوریٹ منیو ریڈی ہے سارا بٹا تون کیا ہوا آپ کہیں جا رہے ہیں ہاں وہ میں اور شازما ڈنر پہ جا رہے ہیں بابا میں نے تو آپ کا فیوریٹ آلین فود بنوایا ہے آج اور آپ ڈنر پہ جا رہے ہیں تو تم بھی ہمارے ساتھ چلو بٹا بابا میں تھا کہ ہمارے ساتھا ساتھا رہے ہیں اور آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر ڈنر کرنے جا رہے ہیں تو لے کام کرتے ہیں کل رات جنر اکسا تھ کریں گے میں نیو تمہاری پسند کو رہا ہوں راست کی کافی کے ٹی پی بے رکو تمہیں ناک کر کے آنا چاہتے ہیں یہ میرے بابا کا کمرہ ہے یہاں آنے کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے اب یہ صرف ان کا نہیں ہے ہمارا بیٹڈروب ہے اور تم کوئی چھوٹی بچی نہیں ہو سارا آئندہ پلیس ان باتوں کا خیال رکھنا موسیقی 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 باہ کر لوگو یہ کیا مردوں کی کمائی دیکھ جاتی ہے اور تم تو بڑی خوش نصیب ہے جیسے احسن حیات جیسے امیر ترین شک کا ساتھ نصیب ہو رہا ہے خوش رہا کر ارے دولت ہی خوشی کی سب سے بڑی زمانت ہے کیا ہوا خیریت تو ہے تم اس شادی سے مطمئن تو رہا ہوں امیر کوئی تینشن یا پشتابا جی احسن حیاتی کوئی باپ نہیں اچھا 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 یہ تم نے کیا کیا چاہتا کیا کیا تم نے اپنے ساتھ پیسے کی خاتف تو جوان بیٹھوں کے بہب سے شبھی کر لیے نہیں ایسی زندگی تو تم کبھی ڈیزارف نہیں کرتی تھی بہت مزہ آ رہا ہے نا تمہیں میرے زخموں پر نمک چڑک گئے سب تمہاری وجہ سکھو ہے مہم جی تمہارے کہنے پر میں نے اتنا بڑا فیصلہ کیا میں جماعت مخصورت ہوں مجھے تو کوئی بھی لڑکا بھی جاتا ہوں تمہارے کہنے پر میں نے اس میٹل ایج آدمی سے شبھی کر لی کم مون سویڈھارٹ کچھ ہی عرصے کی تو بات ہے پھر تمہاری اس آدمی سے ہمیشہ کیلئی جان چھوٹ جائے گی دیکھو شاہز میں یہ وقت بہت امپورٹنٹ ہے اس کو رو دھو کر اس طرح زائع مت کرو حسن کی دولت تک پہنچنے کے لیے تمہیں صرف اس کا اعتماد ہی نہیں اس کا دل بھی جیتنا ہوگا یہ نہیں ہوگا مجھ سے محافظ ہو لی انسان مجھے مشکل میں بھسا کر میری بے بسی کا مزاق قرار ہے تو میری جگہ ہوتا ہے کہ میں تم سے پوچھتی کیسا لگتا ہے ایک اپنے ناپسندیدہ شخص کے ساتھ بیٹھ کر ڈینر کرنا اور پیار کی چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا اس کے ساتھ یہ مجھ سے نہیں ہوگا وہ آج شاز ماہ شاز ماہ کچھ کچھ پانی کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے میری جان یہ کیل زیادہ تیر تک نہیں چل سکتا میں بہت جلد اس شخص سے دامن چھوڑا لی گیتا بے وکوفوں علی باتیں مت کرو ارے ایک دو سال کی باتیں برداشت کر لو میری بات سو اس کے بعد تو میں میں ہمیشہ کے لیے ہوں گا نا تمہارے پاس مجھ سے مجھ سے نہیں ہوگا جلدی کچھ کرو میرا دم کھڑتا ہے ساتمی کے ساتھ میں میں تمہاری جواب کا بھی کچھ کرتی ہوں بھلے مجھے آفیس دوائل کرنہ ہوگا ایسر اس بات کے لیے نہیں ماننگے مجھے کچھ سوچنا ہوگا میں میں بات میں توبھی فون کرتی ہوں Prozent irgendjGER அம்மாக்கு உarc heh съ bicyர் வанич verification isologer χை senrip ہاں جی کچھ ہی عرصے کی تو بات ہے پھر تمہاری اس آدمی سے ہمیشہ کیلئے جان چھوٹ جائے گی یہ وقت بہت امپورٹن ہے اس کو رود ہو کر اسنا زائع مت کرو ایسان کی دولت تک پہنچنے کے لئے تمہیں صرف اس کا اعتماد ہی اس کا دل بھی جیتنا ہوگا اتنے پیار سے میں نے بابا کی پسند کا منیو تیار کروایا اور تمہیں پتے وہ شازمہ کو لے کے ڈینر پہ چلے گئے میری ساری محنت پہ پانی پھر گیا کتی ایکسائٹیٹی میں کیا ہوا اگر بابا اسے ڈینر پہ لے گئے بیوی ہے وہ ان کی اب شادی ہو چکی ہے ہمارے لئے بہتر ہوگا کہ ہم بابا کی اس فیصلے کو قبول کر لیں کیونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے شادی نورمل حالات میں ہوئی ہوتی تو قبول بھی کر لیتی نا لیکن سب کچھ اتنا آچانک ہوا اتنا آنان فاند اور بابا کو کیا ضرورت ہے اس شادی کی اس عورت نے نا ہمارے بابا کو ٹراب کیا ہے وہ نہیں پلاننگ کر کے آئی ہے وہ اس گھر پہ قبضہ کرنے کی تمہیں پتے ہیں میکن کے بیٹروم میں گئی تو میڈم مجھے کہتی ہے کہ آئندہ سے کمرے پہ نوک کر کے آنا خوصہ آ گیا تھا ان کو سارا تم یہ مان کیوں نہیں لیتی کہ اب حالات بدل چکے ہیں بابا کی زندگی میں ہمارے علاوہ بھی کوئی آ چکا ہے وہ عورت جو بھی ہے جیسی بھی ہے اب بابا کی زندگی کا حصہ ہے تمہیں برداشت کرنا ہوگا ہرنہ مجھے ڈر ہے کہ بابا ہم دونوں سے بدگمان نہ ہو جائیں یہ عورت کہیں ہمیں بابا سے دور نہ کر دے تم مجھے ڈراؤ تو مت پہلی مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور اب میرا بھی تمہارے بغیر کہاں دل لگ رہا ہے ہر وقت تمہاری فکر لگی رہتی ہے مجھے تمہارے جانے کے بعد سے میں بہت اکیلی ہو گئی ہوں پیلا ماں تو پہلی نہیں تھی اور اب بابا بھی نہیں رہے ایسا مت سوچو میں پہلی بہت پریشان ہوں تمہارے لیے تمہیں پتہ ہے دو دن سے بابا مجھے گود نائٹ کہنے بھی نہیں آئے مجھے دیکھے بغیر ان کی صبح نہیں ہوتی تھی مجھے گود نائٹ کہے بغیر ان کو نین نہیں آتی دی اور اب کوئی پرواہ لئے مجھے پہلا میں تم سے باد میں بات کرتی ہوں ہاں شاید بابا آئے ہیں موسیقی 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 کتنے خوش لگ رہے ہیں بابا سورت کے ساتھ ماما کو تو بھولی گئے کتنا پیار کرتے تھے وہ ماما سے کہتے تھے ساری زندگی ان کی یادوں کے سہارے گزار موں گا اور اب شازمہ کو پاتے ہی سب کچھ بھولا دیا جی بھائی کیا سینے ابھی تک ناشتہ کیوں نہیں ریڈی ہوا ہاں مجھے لگتا ہے آپ لوگ باتیں بہت کٹتے ہیں کام بہت کام ناشتہ تو روز اسی ٹائم پر بانتا ہے اوہ بھوا آپ کیوں اتنے زحمت کر رہی ہیں پسے آپ نہ اب اس گھر کی پریشانی لینا چھوڑتے ہیں کیونکہ اب تو میں آگئی ہوں اب ان تمام ملازموں کو نہ میں اپنے طریقے سے ہینڈل کر لوں گی آپ نہ بس ناشتہ کے بعد ان سب کو میرے پاس بچھوائیے گا آج سن کی ٹائننگ شروع ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے ہاں بھائی بتاؤ مینیو میں کیا ہے صاحب فرورز کے ساتھ سیلیل لیتے ہیں اور اس کے بعد سلائز کے ساتھ آملیٹ ہم سارا بی بی بوائل ایک کے ساتھ جوس لیتی ہیں اور آپ کے لئے چیز آملیٹ تیار ہے ملکل پرفیکٹ اچھا جب ناشتہ بند جائے تم نے صرف مجھے بولانا ہے میں خود صرف کروں گی جی ٹھیک ہے بس جلدی کرو ٹائم نہیں ہے زیادہ بہت چلاگ ہو رہت ہے کل رات کو جب میں ساپ کے لئے کافی بنا رہا تھا تو میرے ہاتھ سے آگے کپ چھین کر لے گئی اور پھر ساپ کو کہنے لگی ڈارلنگ میں نے آپ کے لئے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے زیادہ بات ہے نا منا جلدی جلدی ہاتھ چلا پانچ منٹ میں ساری چیزیں ٹیبل پر رونی چاہیے سمجھے ٹھیک ہے وہاں احسان آپ کا فیورٹ چیز اوملیٹ ہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اچھا اچھا دیسٹ کرتے ہیں اچھا اچھا لگا نا پس ٹھیک ہے کل سے آپ کا بریک فیسٹ میں خود بناوں گی تو میں کیا زورت ہے گھر میں اتنے ملازمین موجود ہیں لے اس میں کیا بات ہوئی مجھے تو بہت پسند ہے گھر کے چھوٹے موٹے کام خود کرنا سارا پلیز تم بھی ٹرائے کرو نا یہ آپ نے بنایا ٹھیک ہے یہ تو فزل کے ہاتھ کا ذائقہ ہے میں بچپن سے اس کے ہاتھ کا کھانا کھاتی ہوں تو مجھے پتہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے چھوٹ بول رہی ہو تو سارا بہیو سارا احسن احسن ٹھیک ہے انہیں سے بنانا سیکھنا تو ٹیسٹ بھی سہم ہی ہوگا سارا بوا میرا ناشتہ پلیز کمرے میں بچوا دیں ٹbach ساری ساری ٹھیک ہے اس کی باتوں کو دل پر مت لیا کرو بچیں ہی سارا تو میں اس کی باتوں کو دل پہ نہیں لیتی آپ بھی ٹینشن نہ لیا کریں چاہے ڈال کے دو آپ کا ٹھیک ہے اللہ کسا جا رہا ہے آپ کا ہاں ٹھیک تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے دوستوں پہ ہاتھ اٹھانے کی کوئی میرے باپ کے لئے کچھ کائے گا تو میں اس کا موہ توڑ دوں گا کل سے جاپ پر مت آنا میں تمہیں فائر کر رہی ہوں بہتر ہوگا کہ تم مجھے اپنی شکل بھی ماں تکھاؤ یہ اور مانگا ہے اپی 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 ایسان صاحب آگا اللہ فہار تم کھئی جا کے چھپ جاؤ سارا جیسی زدی اور گھمنڈی لڑکی کے ساتھ تم زندگی کیسے گزار ہوگے ابھی بھی وقت ہے سوچ لو جو موہ میں آتا ہے بنا سوچے سمجھے بول دیتی ہے اور بیٹے بیٹے آدمی کو بیزت کر دیتی ہے بہت بڑے باپ کی بیٹی ہے نکرہ تو دکھائی کی نا بڑا حسلہ ہے ایر تیرا اس کے نکروں کو برداست کرتا ہے برداست تو بھی کرتا اگر وہ تجھ میں انٹرسٹڈ ہوتی ہے ایک بات بتا کہیں تو دلی دل میں اس کو پسند تو نہیں کرنے لگا ایسا کچھ نہیں ہے بھائی سارا جیسی مغرول لڑکی بھلا مجھ جیسے معمولی لڑکے کو چون گاز ڈالے گی اجا چل مان لیتے ہیں تجھ سے بڑا استاد کو ہی نہیں ہے ارے وہ دیکھ یاور آرہ ہے ایرے ارے زہین تم یہاں کیسے یاور کیسے ہو یار کتنے سال بھاد ملے ہو سارا کے ڈیازر ہے ایک تیسیز کے سلسلے میں یہایا ہوا تھا تم بتاو یہاں کیسے اوہ میں کسی کو پک کرنے آیا تھا انکل کی طبیعت کیسی ہے بس یار دعا کرنا ان کی اگلے افتے سرجری ہے بس اسی سلسلے میں ان کی جگہ یہاں ڈیوٹی کر رہا ہوں تم سناو ورسز ورسز کر رہے ہو یا جوب کیلئے اپلائے کیا ہے بس یار چل رہی ہے جوب سر سے تم بتاو تمہارے کے ارادے ہیں یار میں بھی فائننشل اکاؤنٹن کا کوس کر رہا ہوں اور بہت ہی کمپنیز میں اپلائے کیا ہوئے جوب کے لئے انہی کے رسپانس کا ویٹ کر رہا ہوں تم بہت مہنتی اور لائک انسان ہو انشاءاللہ جلد تمہیں کوئی بہتر جوب مجھ جائے گی جوب کے سلسلے میں کوئی ہلپ چاہیے ہو تو مجھے ضرور بتانا بلکہ تم ایسا کرو میرا یہ کارڈ رکھ لو راپتہ کرنا تینکیو تینکیو یاور آنا یار اچھا جا پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھو خدا حافظ اللہ حافظ اے برو کیسا ہے کانا تھا یار تو اے برو اور وہاں کیا کر رہا تھا اس ڈرائیور کے ساتھ بڑا اچھا دوستہ میرا ہر سے بعد ملاقات ہوئی ہے یہ سٹینڈرڈ ہے تیرا تو یہ معمولی لوگوں سے دوستیاں کرتے ہیں یار سکول میں ہم کٹھے کرتے ہیں ہماری کلاس کا سب سے ذہین اور کابل سٹوڈلتا اور ذہین تو ہو گئی جب نامی اس کا ذہین ہے اے یار تم کیا کسی کوئی سرکاری سکول سب پڑے ہو چھو یہ ڈرائیور کے بیٹا تو ہمارا کلاس میٹ چکا ہے اور کلاس میٹ تک تو ٹھیک ہے پر دوستی نہیں یار اپنی سٹینڈرڈ کا اپنی کلاس کا کچھ تو خیال رکھ ایک معمولی ڈرائیور سے تیری دوستی کچھ ججتی نہیں ہے ویسے بھی اس میں پڑھ لکھ کے کون سا تیر مار لیا اپنے باپ کی طرح ایک معمولی ڈرائیور ہی بنا ہے انہو میرے باپ کے بارے میں اکلاس بھی نہیں اوے جا جا کے گاڑی دیکھ اپنی اوقات میرے ہیں مجھ سے ما تولد سمجھے دو ٹکے کا ڈرائیور میرے مو لگے گا شروف مرین بے جا دو خور خور مجھے تو خود کو سلسطہ کیا ہے پڑھ لکیا تو خیال بھونیا ہے تو جتا بھی پڑھ لکھ جا رہے گا ایک معمولی ڈرائیور کا بیٹھائی ملی چھوڑ اسے ملی 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 کوئی مجھے پتائے دو کہ یہ سب کیا ہو رہے یہ تو تم اپنے اس دو ٹکے گئے ڈرائیور سے پوچھو مجھ پہ ہاتھ اٹھائے گا اپنی اوقات بول گیا ہے کہ یہ رومی بھالی ملی یہ سب کیا ہے ہم تینوں بات کر رہے تھے جب یہ ڈرائیور نے آ کے تارلو کی کا نبنا باری کو مانتا شروع کر تیا بہتی کامپلیکس اور سائکولڈک ہے یہ جھوڑ بول گیا ہے میرے ڈی سی طی bite کر رہے تھے یہ یہ تو ثابت آسا کو جانتے تک نہیں ہیںiah یہ کھیوں ک$ 500 میں سچ کہہ رہو سارا تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے دوستوں پہ ہاتھ اٹھانے کی رومی ٹھیک ہے تو میک سائکو اور کمپلیکس لڑکے ہو جاپ پر رکھنے کے لائک ہی نہیں ہو کوئی میرے باپ کے لیے کچھ کھائے گا تو میں اس کا موہ توڑ دوں گا دیکھا تم نے اس کی دادہ گری تم نے اس دو ٹکے کے ملازم کو اچھی امپورڈنس کیوں دی بھی ہے اس کی جگہ اگر میرا ڈرائیور ہوتا نا اور ایسی حرکت کرتا میں ایک منٹ نہیں لگاتا اس کو جاپ سے نکالنے میں انہم والی بہت ہو گیا یار بس کر دو اب چلو زین تمہیں چوڑ لگی ہے پٹی کروال ہاں جاؤ اور کل س جاپ پر مت آنا میں تمہیں فائر کر رہی ہوں بہتر ہوگا کہ تم مجھے اپنی شکل بھی ما دکھاؤ چھٹی آپ کو روز چاہیی ہوتی ہے لیکن کام آپ سے ہوتا نہیں ہے بی بی جی کل کر پہ گئے ان کو میں نے کہا تھا کل فلاڈز لے کر رہے تھے آپ بیچ لے کر رہے تھے نہیں یہ دیکھیں بلکل رائے ہو گئے ہیں کٹ پہ کیا ہے آپ لوگ انشاء لے کل آپ کو پیسے میں لگے یہ آپ کی پیے میں سے کٹیں گے پیسے گریب آدمی بی بی جی کھا کیا گریب آدمی ہے گریب آدمی کو کام بکرنا آنا چاہیے جاؤ تم لوگ سارا سارا تم لوگ جی اسلام علیکم ایسر سارا بھی خود ڈرائیف کر کے اکیلے گھر آئی ہے مجھے اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ لی صبح تو ذہین اسے ڈروپ کرنے گیا تھا ایسر میں نے اس سے پوچھا تو وہ نراز ہو گئی گستے میں اندر چلے گئے ٹھیک 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 ہے ٹھیک ٹھیک ہے میں بکڑھی ہو یو آیا کیا ہوا ہے؟ صحیح کیا ہوا ہے؟ ایکسرینٹ ہوتا ہے؟ ایسا ہی کچھ سمجھلا ایکسرینٹ؟ مکر کیسے؟ کیسے ہوا؟ آری پچھا بتاؤ تو سرین بتاؤ تو سرین کیا ہوا؟ دیکھیں سرہ کیا ہشر ہو گیا میرے بچے کا میں نے کتنا کہا تھا کہ دھیان سے گاڑی چلانا لیکن تُو میرے سنتا ہی کہا ہے اور یہ سب کچھنا آپ کی وجہ سے ہوا ہے آپ کے کہنے پر یہ ڈرائیوری کر رہا ہے ورنہ یہ کہاں کچھ تھا اس نوکری سے اگر میری سننی ہوتی نا تو کسی دفتر میں نوکری کر رہا ہوتا ہی ہے نہیں آپ ابو کو کچھ مت کھائیں پلیز اریو شبانہ دودھ لے آجل دی سے جی امم بس آگئی بچہ ایسا ہم آگئی ایسے ذہین بتاؤ تو سرین ہوا کیا تھا سارا تو ٹھیک ہے نا اس کو تو کوئی چوٹ نہیں آئی اچھا سب چھوڑو گاڑی کی سناو گاڑی کو کوئی نخصان تو نہیں ہوا نا بھاڑ میں گئی گاڑی اور میں تجھے کہہ رہی ہوں اب تو یہ نوکری نہیں کرے گا ارے اتنی مہنگی پڑھائی میں نے تجھے یہ ڈرائیوری کروانے کے لیے کروائی تھی کیا ایسا اممہ ماف کرنا چیلے کے نشان تو کچھ اوری کہانی بتا رہے ہیں ارے نہ سر پہ کوئی چوٹ نہ کمر پہ کوئی چوٹ مجھے لگتا ہے آپ کا یہ سابزادہ کسی سے دو دو ہاتھ کر کے آیا ہے ایک تو تم لوگ سوالات بہت کرتے ہیں جاؤ ڈھولے کا ہانڈی دیکھو جا کے اور تم جاؤ اپنے بچے کو دیکھو جاؤ میں نے بچے سے کوئی بات کرنی ہی جاؤ اچھا بیٹا یہ لے دودھ تو پی ختم کرنا سارا دودھ میں تیری لیے نا صدقہ دے کر آ دیوں دودھ ختم کر لینا ہاں ہاں بھئی بتاؤ اور بلکل سچ سچ بتانا کیا بات اب بھا وہ ایسان صاحب کی بیٹی نے مجھے جاوب سے نکال دی ہے کیا نکال دیا کیوں موسیقی 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 ملے آئے ہیں؟ سر وہ شرازی صاحب آپ سے ملے آئے ہیں اچھا ٹھیک ہے انہیں بٹھائیں میں آتا ہوں گی اوکے سر جی صاحبے صاحب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اللہ کا کرم ہے اور آپ کی دعائیں ہیں اگر آپ کے پاس تھوڑا وقت ہو تو وہ ایک بات کرنی تھی ذہین کے بارے میں کوئی بات ہے آج وہ سارا کو یہ انویسٹری لینے بھی نہیں آیا آپ کو شاید سارا بیٹی نے بتا ہے نہیں ذہین کو جو ہے انہوں نے جاپ سے نکال دی ہے موٹ؟ آپ فکر نہ کریں جب تک دوسرے ڈرائیور کے انتظام نہیں ہوتا میں خود سارا بی بی کو پکنڈ ڈراب دے دوں گا ویسے بھی اپریشن میں تک ہفتہ باتی ہے ہاں وہ تو ٹھیک ہے صاحبے صاحب لیکن ایسی کیا وجہ تھی کہ سارا نے ذہین کو جاپ سے نکال دیا موسیقی ایک دن زادہ دونت اور حسائشوں کے باوجود بھی میرا یہاں دلیلیں لگتا تم جو صاحب نہیں ہوں تو تم سے بات کرنا بے اتنا مشکل ہو گیا کبھی وہ بوہ موٹھائے کمرے میں آ جاتی ہے اور کبھی احسن اور چاند پر دشریف لے آتے ہیں کیا کیا خواب دیکھے تھے ہمیں زندگی گزارنے کے اور یہ قسمت مجھے کہاں لے رہی ہے کس مت اس وقت پوری طرح مہربان ہے تم پر اور تمہوں کے ناشکری کی باتیں کر رہی ہے فرس سے آرچ تک پہنچا دیا میں نے تمہیں اور تمہوں کے اب بھی خوش نہیں ہوں کیا فائدہ ایسی دولت کا جب آپ کا من پسند ساتھی آپ کے ساتھ نہ ہو دو جوان بیٹیوں کے باپ کی دوسری بیوی بننا کیسا محسوس ہوتا ہے یا تو میں جانتی ہے میرا دل جانتا ہے میں کس قدر تکلیف سے گزر رہی ہوں کتنی عذیت میں ہوں میں میرا دل ڈوبا جا رہا ہے میں تو پس یہ چاہتی ہوں یہ وقت گزر جاؤ یہ بے جوڑ کا رشتہ ختم ہو جائے ہمیشہ کے لیے شازمہ تمہیں ذرا بھی اندازہ نہیں ہے کہ تمہاری ایک چھوٹی سی قربانی ہمیں کہاں سے کہاں تک پہنچا ستی ہے چھوٹی سی قربانی اس چھوٹی سی قربانی کے لیے مجھے بہت بڑی قیمت چھوٹانی پڑھ رہی ہے وہاں آج میری جان کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے اور میں کون سا ہماری زندگی سے چلا گیا بے شکم ایک دوسرے کے پاس نہیں ہے لیکن لیکن دل تو چھوڑے ہو گئے تمہاری نہیں میتھی میتھی بات کو فیدا ہو کر تو میں اتنا بڑا کتم اٹھایا ایک سے بڑکا ریک رشتہ تھا میری لیے لیکن تمہاری ستولت کے چکر میں مجھے بڑا ریسک لینا پڑھ گیا شاہزما ایک ایک تو صبر نام کی چیز تمہارے انبر نہیں ہے میں کتنا سمجھاتا ہوں تمہیں پر کوئی فرک نہیں پڑھتا میری بات سوڑا احسان جیسے اکیلے انسان کا دل محبت سے چیتا جا سکتا ہے صرف ایک بات ایک بات کم اس کا دل چیتن کی کوشش کرو بس پھر دیکھنا ہم اپنے مقصد تا پہنچ جائیں گے وہ آج میں سب کچھ کر سکتی ہوں لیکن کسی سے محبت کا ناتک نہیں کر سکتی اور اس کی باتتمیز بیٹیاں تو مجھ سے ایک منٹ برداشت نہیں ہوتی شاہزما احسان کا دل تو تمہیں جیتنا ہی ہوگا اس کے قریب جا کر اس کی دل جو ہی کر کے دیکھو احسان کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے صرف محبت کی کمی ہے دو میٹھے بول بولنے والی نہیں ہے محبت سے اس کا دامن بلکل خالی ہے تمہاری تھوڑی سی محبت اور توجہ تمہیں اس کے قریب کر دے گی پھر دیکھنا وہ کیسے اپنی آدھی پروپٹی تمہارے نام کر دے گا لگتا کوئی آ رہا ہے میں بھی بات نہیں کر سکتی تم شام کوئی کے نئے فلائٹ پر آ جانا وہیں بے بات کریں گے ٹھیک ہے میں انتظار کروں گی شاہزمان شاہزمان فلائٹ تو بہت زبردست ہے ہر چیز اتنی قیمتی ہے ضرورت کی ہر چیز موجود ہے فلائٹ میں اسی لئے کہتی پرانے گھر کا وہ سیدھا سامان نہ اٹھا کر لے کر آئیں ساتھ لیکن آپ کہاں سنتی ہیں میری سارا کود آپ نے ساتھ لے آئیں یہ ویسے کیا پڑھا گیا ٹیبل پر آپ ہی ایک ڈبنے میں امی کے جائز کا پڑھانا ٹی سیٹ پڑھا ہوا ہے اور باقی بھی سب وہی پڑھانا سامان لے تھاؤ پھینکو اس کو باہر جلدی آرے پاگل ہو گئی کہ میرا ٹی سیٹ پھینکو ہے اور چاپی کے گھڑے ڈکھر کمبا خواد تو تو واپسا ادھر آ واپس میری چیزیں پھینکو ہے یہ کب کیوں پڑھے ہویا کوئی آیا تھا کیا آرے وہ پرانے محلے کے پڑھوسی آئے تھے مبارک بات دینے آئے تھے گفت بھی لائے تھے اور بہت تعریفیں کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ واہ واہ کیا قسمت پائیے شازما نے کیا سبردست گھر ملا ہے کیا مزے ہیں ہمیں بھول جائیں پرانے محلے ان جاہل لوگوں کو ان کو گھر کیوں بولاتی ہے خواہم خواہ نظر لگا دیں آپ کو اب دیکھیں آپ کورنگی سوٹ کے دیفنس میں آگئی آپ کا تو سٹیٹس بدل گیا اپنے سٹیٹس کے لوگوں میں ملا پرے اپنے سٹیٹس کے لوگوں میں ملا پرے اپنے لیول کے لوگوں سے تعلقات بنا ہے آپ دیفنس میں اے کہہ تو تم ٹھیک رہی ہے پراد دیکھو کون ہے اچھا سازمہ یہ تو بتا اس تیٹس کیسے بناتا ہے امی اگر دیکھائیس آگئی ہے کیا بات ہے پراد اے شوری ہے بناتا ہے تیری لیول کا بندہ کمبک کہاں سے ٹھیک پکڑا تو نے بھولایا اسے میں نے بھولایا اسے اسلام علیکم آنٹی کیا ہم ازاج ہیں آپ کے یہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑنا ہاں جان کے ساتھ چپس کے امی چائے لے کر آیا اب بہاچ کے لیے جائیں اب چائے بھی پلائیں سے جائیں نا زندگی بھر نہیں چھوڑوں گا پیچھا ہاں کیسا لگا اپارٹمنٹ پرفیکٹ زبردست بس یہ اپارٹمنٹ تو چل سے چلز اپنے نام کروا لیو سب سے پہلے یہی کام کروا لیو کچھ کھاؤ گے بچسا مانگو آتیا جاؤ اوٹر کرو جا کے ٹھیک ہے کیا بات ویسے میرے ایک مشورے نے تمہاری زندگی اور لائف سائل کو بدل کر رکھ دیا کہاں سے کہاں پہنچا دیا میں نے تم لوگا سارا کریڈٹ خود ہی لوگے جیسے میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں بس ایک مشورہ میرا اور مان لو جل سے جلد آفیس جوائن کر لو اور پھر مجھے بھی بلوال لینا اسی بہانے ہم ہمیں ہماری روز ملاقات تو ہوگی نا یہ کام مجھے سب سے پہلے کرنا ہے تمہارے بینے میرا دل نہیں لگتا بتانے کس طرح سے میں اس کر میں رہ رہی ہوں اے شایدما تھنڈی بوٹل نہیں مانگوائی تھی چر فراد اٹھ جاں میری لیے مالٹے کا جیس لے کیا اور صرف دو گلاس لینا اس کے لیے نہیں لانا میں بھی پیوں گا تو اپنے لیے بھی لانا کسا لگ رہے ہیں آنٹی گننے کی جیس سے سیدھا اورن جیس اور تو تو نظر نمار یہ اور مانگ ہے آپی 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 ایسان صاحب آگیا اللہ فہاڑ فہاڑ تم کئے جا کے چھپ جاؤ جلدی جاؤ یہ کہاں پورا ہے تو کئے چھپے گا چاپا ایک کے لئے ان کو تو چھپ کرو تم اس سائے پہ جا کے چھپ جلدی جاؤ ایسان صاحب آگیا بٹن اٹھائیں یا اللہ اللہ کی اپی کھڑا ہوں پہ اسلام علیکم احمد ہمیں آپ سلام علیکم سلام آئے آئے بیٹھے آپ اچھے جلدی آگئے ہم نے تو ٹیز بیٹھے بیٹھے ہم نے تو آج ڈینر پر جا آنا تھا میٹنگ ختم ہوگی تو میں نے سوچا تمہیں تیتا وگرچنو اسی بہارے تواری امی سے ملاقات ہوگی بہت اچھرا کیا آپ یہاں آگئے السلام علیکم ایسان صاحب کیتے ہیں بیٹھے 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 میں آپ کے لئے کھانے لگوا تھی اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے کافی بلا داشتا کافی تو میں بہت اچھی بنا دی ابھی بنا کے آتیوں کیا وہاں پڑی کیا وہاں پڑی کنفیوز لگی نہیں تو is everything all right جی احسن وہ تو بس میں آپ کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی اس ٹائم آپ آپ اس اجانک آکھے پہ کیا مجھے نہیں آنا چاہیتا نہیں نہیں میرے بات کا یہ مطلب نہیں ہے یہ تو آپ کا ہی گھر ہے ہم تو بس رہ رہے ہیں یہاں پہ اسی باتی کر رہی ہے اسے کیا فرکتا ہے تو میری بیوی ہو جی کافی میں امی کو دیکھ لوں کافی بنایا کی نہیں میں بس تو مینٹ میں آتی ہاں اچھو ایک سیکنڈ بس یہ سٹینڈڈ ہے تیرا تو یہ معمولی لوگوں سے دوستیاں کرتا ہے تم کیا کسی کوئی سرکاری سکول سے پڑھے ہوئے ہیں یہ ڈرائیور کا بیٹا تمہارا کلاس میٹ ہے تو کلاس میٹ تک تو ٹھیک ہے پر دوستی نہیں یار اپنے سٹینڈڈ کا اپنے کلاس کا کچھ تو خیال رہا ویسے بھی اس میں پڑھ لے کے کونسا تیر مار لیا اپنے باپ کی طرح ایک معمولی ڈرائیوری بنا ہے تمہاری جرت کے سوئی میرے دوستوں پہ ہاتھ اٹھانے کی رونی ٹھیک ہے تو میکس سائیکل اور کمپلیکس لڑکے ہو جاپ رکھنے کے لائے کی رہی ہو بہتر ہوگا کہ تم مجھے اپنی شکل پہ مد دکھاؤ میں تمہیں فائر کر رہی